توان کی سوپر ایکسکلوسیف سٹوری ہے جہاں نو دسمبر کو دوپہر بعد ہوئی دونوں پکشوں میں جھڑپ یہ ایکسکلوسیف جانکاری ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دے رہا ہے چین کی پیٹرولنگ ٹیم میں قریب پچاس سینک موجود تھے خوفنا کے راتوں کے ساتھ دونوں دیشوں کے سینکوں کے پاس گن اور کاٹے والی روٹس موجود تھیں جو ان کے خوفنا کے راتے ساف طور پر ظاہر کر رہی تھی تو ایک ایک ڈیٹیل توانگ جھڑپ سے جڑی اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش آپ تک پہنچا رہا ہے تو پیٹرولنگ ٹیم کیسے وہاں پر موجود تھی کب آئی کیا ارادے تھے ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کو ٹی وی نائن بھارت ورش پر ملے گا اور اب میرے ساتھ انجلی بھی جڑ چکی ہیں بلکول آپ کو انفرمیشن بول پر ساری ڈیٹیلز ہم دینے والے ہیں کہ آخر توانگ میں کیا ہوا سلسلے وار طریقے سے سب سے پہلے انفرمیشن بول پر دیکھئے کہ آخر کیوں اب ایک بار پھر سے چین کی جو ساجشے تھی وہ جگ ظاہر ہو گئی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ انٹینشنل تھا دیکھیں انسائن سٹوری آپ کو بتا رہے ہیں توانگ میں کیا ہوا سوپر ایکسکلوسیو 9 دسمبر کو دوپہر بعد دونوں اور کی پیٹرولنگ ٹیم آمنے سامنے آ گئی اور اس کے بعد چین کی پیٹرولنگ ٹیم میں تب قریب پچاس سینک موجود تھے بلکل پچاس سینک موجود تھے پہلی پیٹرولنگ ٹیم میں یہ گھٹا الے سی کے پاس ینگ سے سیکٹر میں ہوئی خوفناک ارادوں کے ساتھ پچاس سینک چین کے جو کی پیٹرولنگ ٹیم کا حصہ تھے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں دیشوں کے سینکوں کے پاس گن اور کاٹے والی روٹس موجود تھیں اور آگے جانکاری ہے کہ دونوں پخشوں میں قریب تیس منٹ تک یعنی کہ آدھے گھنٹے تک جھڑپ ہوئی گن کا استعمال اس میں نہیں ہوا ہاتھا پائی ہو رہی تھی سینکوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے دونوں پخشوں کے سینئر ادھیکاریوں نے اس کے بعد حقص تک شیپ کیا ماملے کو شاند کرنے کی کوشش کی گئی آنن فانن میں فلیک بیٹنگ کا فیصلہ ہوا جو کی اگلے دن ہوئی یہ بھی پتہ چلا ہے جی آہ تو یہ پوری جانکاری جو کی انسائٹ سٹوری ہے توان میں جو کچھ بھی ہوا اس کی اور سوپر ایکسکلوسیف ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اس پوری خبر پر جانکاری آپ کو دے رہے دیکھئے ایک اور جانکاری ٹی وی نائن کے پاس توان کی سوپر ایکسکلوسیف سٹوری ہے توان میں جھڑپ کو لے کا ٹی وی نائن پر بڑا خلاصہ بھارت کی رننیتک سڑک پر نظر رکھنے کے لیے یہ چین کی ساجش تھی توان کے پاس شیعہ کوکان میں چین کی پیلے نے نیا بیس بنایا ہے چین نے شیعہ کوکان سے سنا زوم اور بوملا والی سڑک کو نئے سرے سے بنایا ہے تو دیکھئے یہ بھی بہت بڑی خبر اور اس کے بارے میں بھی آگے آپ کو ڈیٹیلز ہم دینے والے ہیں بگ وال پر ساری جانکاری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ پوری جو ساجش ہے وہ اجاگر ہوئے دیکھئے ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بھی انسائیڈ سٹوری جس کے حوالے سے بہت بڑی جانکاری لگیے پہلی جانکاری ہے کہ بھارت کی سلطوان رڈنیتک سڑک کے پاس پیلے نے شیعہ کوکانگ نیا بیس بنایا ہے یہ بڑی جانکاری پیلے جو کی چین کی آمی ہے سمی بلکل صحیح بات ہے اور تمام طرح کے بڑے بڑے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جھٹا ہوا تھا پچھلے کئی مہینوں سے چین پیلے نے شیعہ کوکانگ سے سونا زونگ اور بھوملا کو جھوڑنے والی سڑک کو نئے سیرے سے بنایا ہے بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے اور دس سے بارہ ہزار فیٹ کی اچھائی پر بنی سڑک سے چین ہماری رڈنیتک سڑک پر نظر رکھتا ہے رکھی جا رہی تھی نظر اور اب دیکھئے انجام اس کا کیا ہوا ہے بلکل پوائنٹ وائز یہ ساری جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں چوتھی بڑی جانکاری جو کی انسائٹ سٹوری ہے سترہ ہزار فیٹ پر چومی گیاچسے کے پاس کی چوٹی سے ہماری رڈنیتک سڑک کے پورے حصے پر چین ڈرائگن نظر رکھتا ہے باریک نظر رکھتا ہے ہر گتیویدی کو کنٹرول کرتا ہے دیکھئے بھارت اور چین کے بیچ چومی گیاچسے کے پاس کی چوٹی کو لے کر کے بھی ویواد ہے اسے لے کر کے بھی لگاتار ویواد ہوتا رہا ہے بلکل اور دو ازار اکیس میں بھی چین کی سڑک کو لے کر چومی گیاچسے کے پاس چوٹی پر دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ جھڑپ ہوئی تھی یہ وہ تمام علاقہ ہے جسے لے کر لگاتار ویواد بنا ہوا ہے اور ایک بار پھر ویواد کی چنگاریوں کو سلگانے کی کوشش چین کی طرف سے کی گئی ہے یہ دو بڑی اہم خبریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں بھارت کی رنیتک سڑک پر نظر رکھنے کے لیے چین نے کیسی کیسی سازشیں رچیں اس سے جڑی اہم جانکاریاں اور دوسری طرف نو دسمبر کو دوپہر باد ہوئی دونوں پکشوں میں جھڑپ کس طرح سے چین کی پیٹرولنگ ٹیم میں شروعاتی دور میں صرف پچاس سینک موجود تھے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی انہیں روکا جاتا ہے دھائی سو سینکوں کا ایک پورا ٹروپ ان پچاس سینکوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ بلکل نہیں اور اہم جانکاریاں ہمارے سیوگی آشیش سنگھ ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر اس وقت ہمیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آمود رائے بھی مجھے سکرین پر نظر آ رہے ہیں ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر کیونکہ اب یہ معاملہ پولٹیکلی بھی خاصا گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان بھی موجود ہیں ششی اسطانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل اس کے علاوہ کرنل یو ایس راٹھار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور سمیت کمار جھا ہمارے جو فورن ایکسپورٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش سنگھ کا سب سے پہلے ہم رکھ کرتے ہیں جو موجود تو ہیں یوکرین کی راجدھانی کیو میں لیکن لے سی سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے آشیش ہم تک پہنچا رہے ہیں اور آشیش یہ جو نئی سوپر ایکسکلوسیف جانکاریاں آپ نے دی ہیں یہ دراصل بتا رہا ہے کہ چین نے کتنے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی تھی اس پورے علاقے میں شانتی کو بھنگ کرنے کی اور ویوات کو گہرانے کی کیسی کوشش کی گئی تھی اسے میں ایک تیسٹنگ دی وارٹر کی طور پر دیکھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے چین نے کوشش کی بھارتی سینہ کا ڈپلائمنٹ کیا ہے انٹینسٹی کیا ہے اور ساتھ ہی ان کا ریاکشن ٹائن کیا ہے دھیان دیجئے گا جب اس طرح کی سچویشن ہو اس طرح کی ڈسپیٹڈ بورڈر پر جب آپ ڈسپیٹڈ بورڈر پر اگر آپ کسی طرح سے جھڑپ کریں اس میں نمبر اور کتنی سویفٹنس ہے کتنی تیزی سے آپ کتنا زیادہ نمبر جمع کر لیتے ہیں یہ بہت ایک بڑا ڈسائزیف فیکٹر تک ہوتا ہے اور اسی لیے ڈسمبر کے مہینے میں اگر جب ورثباری بہت زیادہ ہے وہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر ہے ایسے میں پیٹرولنگ بہت ریئر ہو جاتی ہے کم کر دی جاتی ہے اس کمپیٹو جو سمر میں کی جاتی ہے یا پھر باقی موسم میں کی جاتی ہے لیکن ڈسمبر سے لے کر مارس تک میں جنرل ڈیفوال تریقے سے دونوں سائیڈ سے کم ہوتی ہے وہاں پر اس سمیہ چین کی طرف سے بڑھانا پھر بھارتی سینہ کو اسے روکنا اور پھر ایک بڑا نمبر دونوں سائیڈ سے رینفورسمنٹس کے طور پر پہنچنا انڈین آرمی نے میسیج بھی دے دیا ہے کہ آپ جو چیک کرنا چاہتے تھے دیکھ لیجئے کتنے زیادہ نمبر آ جاتے ہیں اور کتنی تیزی سے آ جاتے ہیں گلوان میں بھی وہی بات تھی کہ یہ ایسے سمیہ میں جب آپ ہتھیار کا استعمال نہ کریں کتنے زیادہ آپ کو آؤٹ نمبر کرنا ہوگا جب آپ موڈیفائیڈ کلاپس اور راڈ اور سپائکس کے ساتھ میں اگر آپ ہتھیار لے کر لڑے تو نمبر اور کتنی تیزی یہ زیادہ بہت مہتو رکھتا ہے اور اس لیے سپیسیفک اس جگہ پر جہاں پر سترہ ہزار پیٹ کی اچائی پر ایک چوٹی کو سپیسیفک لی جو کی سٹیٹیجک وینتیز پوائنٹ ہے ہمارے لیے بہت مہتو رکھتا ہے سلسلے بار طریقے سے پوری انسائٹ سٹوری ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آخر توانگ میں کیا ہوا کیسے ہوا کس کے اشارے پر ہوا کیا کہتی ہے کی وجہ سے پیلے کو ساجش میں مدد ملی ہے چینی سینکو نے خراب موسم کا فائدہ اٹھایا ساتلائٹ ایمیج کا انالیسس کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھئے بڑی خبر ہے بتائیے جا رہا ہے کہ چینی سینکو نے خراب موسم کا جان بوچ کر فائدہ اٹھاتے وے یہ حملہ کیا بلکل توانگ جڑپ سے جڑی دوسری بڑی خبر یہ رہی آپ کے سامنے بھارت امریکہ یدہ بھی سازش رچی اس کے پورے آثار جتائے گئے ہیں 93-96 بورڈر اگریمنٹ پر چین کا جھوٹ ایک بار پھر ہوا ہے بے پردہ ایک اور بڑی خبر آپ کو دے دے پوروی توانگ یانگ سٹے علاقے میں نالے کے پاس جھڑپ ہوئی اور اس علاقے میں سینکو میں تناتنی پہلے بھی رہی ہے نالے کے پار سے چینی سینکو کی گھس پیٹ ہوئی اور اگلی بڑی خبر لسی پر 600 چینی سینکو کی کائے ہفتہ 77 سے 80 بھارتیے جوانوں نے دیا قرارہ جواب یہ بڑی جانکاری کٹیلے تاروں اور ڈنڈوں کے ساتھ آئے تھے چینی جوان اور بھارت چین بریکنگ نیوز میں پاچویں بڑی خبر جہاں جھڑپ ہوئی وہاں گھنے جنگل ہیں چین کی اپنی طرف مضبوط سپلائی لائن ہے تو دیکھئے خراب موسم کا جنگل کا فائدہ اٹھا کر کے چین نے ایک پلاننگ کے تہت اٹاکنگ موڈ میں آیا تھا اور بھڑنٹ ہوئی بھارت کے جوانوں کے ساتھ جہاں جھڑپ ہوئی وہاں گھنے جنگل اس بات کی جانکاری اور صرفتائی نہیں بلکی جہاں پر یہ جھڑپ ہوئی ہے چین کی اپنی طرف مضبوط سپلائی لائن ہے ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کا روک کریں گے پانڈے سر پہ سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی اگر جس طریقے سے توانگ میں یہ جو بھی گتی ویدی ہوئی ہے جو اٹاکنگ موڈ میں چاہے گھنے جنگل ہو خراب موسم کا فائدہ اٹھا کر کے چینی سینک آگے بڑھتے ہیں اسی ارادے کے ساتھ کہ بھارت کے سینکوں کے ساتھ بھڑنا ہے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ چین کے شرش نیترتوں کے اشارے پر یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے دیکھیں یہ تین میسیج ہے پوری گھٹنا کے پیچھے پہلی بات تو جو اترا کھنڈ میں ہمارا امریکہ کے ساتھ ایکسائز ہوا تھا اس کے چین کی نشترپ سے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آیا تھا اور آج سے جو ہے توانگ شہتر میں ہی توانگ میں ہی نہیں توانگ کے آس پاس کے جو لاکے میں اے ایکسائز ہونے جاری ہے بھارت کی تو وہ بھی ایک چند ہے بتانا چاہتے تھے کہ ہم تیار ہیں اور اس گھٹنا پہ آپ زیادہ اپنی سیمایوں کو مدلہ گئے گا لیکن سب سے مہترپوری یہ تھا کہ جس پرکاز سے اس موسم کے اندر جبکہ موسم ابھی کور ہونے والا ہے اور برف کی وجہ سے پورا ڈھک جائے گا علاقہ اور اس میں ہی آگے بڑھنے کا پریاز جو کیا گیا ہے اس کے پیچھے ادش یہ تھا چین کی تو بہت جلدی یہ معاملہ سلج گیا اور لوگ انہوں نے اپنا سلج کر لی تو اس کا مطلب یہ بڑا کلیر تھا کہ بہت بڑے جو لڑائی کے اچھا نہیں تھی چھوٹا مٹی جھڑب کی اچھا تھی اور وہ بل پریوک جو ایک سیمت بل پریوک کیا گیا جو تیسری بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں ایک آدیش جاری ہوا تھا چینی سرکار کا چین کی وہ اب جی پنگ کے پرتیو افہدار ہوں گی چھوٹا پانی جی ان تمام باتوں کا ذکر ہم لگاتار کرتے رہیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن نے حملہ بول دیا ہے سرکار پر اور اب یہ معاملہ راجنیتک طور پر بھی گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے توانگ میں بھارت چین جھڑب پر راجن سبح میں چرچہ کا نوٹس دیا گیا ہے کانگریس سانسر سید ناصر حسین نے نوٹس دیا ہے نیم ایک سو چیہپتر کے تحت راجن سبح میں چرچہ کا نوٹس دیا گیا ہے شوٹ ڈسکشن کی مانگ کی گئی ہے اس اہم مددے پر کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک اور بڑی خبر توانگ میں گھسپیٹ کی کوشش پر اویسی نے بڑا بیان دیا ہے اروناشل پردیش سے آ رہی خبر ایک شنطہ جنک ہے آسد ادین اویسی کا یہ بیان سرکار نے دیا ادھورا بیورا جھڑپ کی وجہ کیا تھی یہ سوال پوچھا اویسی نے ماملے پر سنسد میں ستھگن پرستاؤ پیش کرنے کی بات بھی انہوں نے کہی ہے آج بھی ہم ڈیم چاک اور ڈیپ سانگ چین کے پاس ہے جس ایریا سے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے مہا پر پیٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے غیر ضروری ایک نیا سیٹس کو بنا دیا اب توانگ میں یہ ہو رہا ہے تو یہ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا آخر اس کو کیا چھپا رہی سرکار نو کو ہوتا اور بارہ کو میڈیا سے معلوم ہوتا ہے کیوں ہوا یہ حادثہ کتنے راؤن فائرنگ ہوئی ہمارے سپائیوں کی حالت کیسی ہے ہمارے فوجی کیسے ہیں اور سرکار کیا کرے گی اس کا اس کا جواب دے گی نہیں دے گی کیا سرجیکل سٹائک ہوگا نہیں ہوگا ان باتوں کا جواب ہم سرکار سے جاننا چاہتے ہیں اور اس لئے ہم پارلیمنٹ میں جو ایموشن دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار ایک ڈسکشن الاو کرے گی بھاگے گی نہیں ان مسئلوں سے اور دیکھیں اس وقت ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر آمود رائے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمود وپکش کے تیور بہت تلک نظر آ رہے ہیں اور سرکار کے رویے پر سوال اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سنسط ستر چل رہا ہے ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ ہے سرکار کی کیا جا رہا ہے وپکش کے دوارہ اور یہ ایک بہت پرانی پرمپرہ بھی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو سنسط یادی سیسن میں ہوتا ہے تو جواب مانگا جاتا ہے سرکار جواب دیتی بھی ہے سرکار کی منیس تیواری نے نوٹیس دیا ہے کانگریس کے طرف سے لوگ سوا میں اور وہاں آسو سودین عویسی نے بھی نوٹیس دیا ہے ہنگامہ ہوگا نشیط طور پر اس مددے کو لے کر راجی سوا میں بھی نوٹیس دیا گیا ہے کانگریس سانسو کے طرف دوسری پارٹی ہوگی تو نشیط طور پر اس پر سرکار کو کچھ نہ کچھ جواب دینا ہوگا رکشہ منتری رائی ناغ سنگھ جواب دیں گے لیکن سرکار کی طرف سے تیاری چل رہی ہے اور نشیط طور پر بہت جلد سرکار اپنا پکش رکھنے کی کوشش کرے گی سمیر شکریہ آپ پوری جانکاری دینے کی لیے تو دیکھ آپ راج نتک گلیاروں میں بھی سمدھے کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے اور ویپکشی پارٹیاں لگاتار سوال بھی پوچھ رہے ہیں آگے بھی آمود آپ پاس آئیں جانکاری اور لینے کی لے کی کی پھر سے کہا جا رہا ہے کہ توانگ میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا چین مہیمہ مندن کرنے والا ہے سمیر بھارت صحیح بات ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ راٹھوٹ صاحب موجود تھے اور انہوں نے ٹھیک یہی بات جو ہے وہ ہمارے درشکوں کے سامنے رکھی تھی راٹھوٹ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں اس سے پہلے اس کی ڈیٹیل اپنے درشکوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے کہ چین کیسے لیسی پر بھارت کے ساتھ بڑھاتا ہے گلوان کے لوگوں کی شہ پر ہی ایسی گھٹنائیں انجام دی جارہی ہیں یہ صاف طور پر نظر آتا ہے راٹھوٹ صاحب جس بات کا تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے ایسے میں یہ کیوں نہ مانا جائے کہ ستہ کے شیش پر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی نردیش پر اس ان کو بعد میں چھوڑا گیا تھا تو یہ وہی شخص ہے جن کو ونٹر اولمپکس میں انہوں نے ٹار تھمائی تھی اور پوری دنیا میں اس کی مضمت بھی ہوئی تھی اس کے بعد سی پی سی کی میٹنگ میں انہیں بلائی گیا وشیز مہمان کے طور پر تو میں یہ بہی بات بتانا چاہتا ہوں زی زنگ پن ایسے لوگوں کو اپنے دیش کے اندر مہمان مندد کر کر کے وہ ایسی فیلنگ جگانا چاہتے ہیں جس سے یہ سارے اوفینسیو ایکشنز جو وہ لینا چاہتے ہیں ان کے اندر ایک لیجیٹیمیسی پیدا ہو اور باقی مددوں سے جو ان کے دیش کے مددیں ہیں اور باقی دمانکاری نیتیاں ان سے دور جا سکیں تو یہ لیجیٹیمیسی جو ہے یہ آج کی تاریخ میں کوئی ٹیکٹیکل چیز نہیں رہی یہ ایک سوچی سمجی رن نیتی ہے چین کی اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کبھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ ہم نے کارگیل پوسٹ نہ بنائے جس تک ہم نے کارگیل میں دیکھ آتا چی ہے دیکھ اور ان تمام مسئلوں پر لگاتار چرچہ جاری رہے گی کیونکہ بہت اہم انپوٹ ہمارے ایکسپورٹ کے ذریعے بھی ہمارے درشکوں تک پہنچ رہا ہے اس بیچ اہم خبار توانگ میں بھارت کے چھے جوان خائل ہوئے سورسز کے حوالے سے یہ اہم جانکاری جھڑپ میں بھارتی سینکوں کو ہلکی چوٹے آئیں ہیں چھے زکمی جوانوں کو گوہٹی لائیا گیا ہے گوہٹی کے 151 بیس ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے تو چھے ہمارے بہادر جوان بھی زکمی بھارت بھارت واسی کے طور پر محسوس کریں کہ اس گھٹنا نے بھارت کی چاک چوبان تیاریوں پر ایک بار پھر موہر لگائی ہے آئیے آپ سمجھاتے دیکھیں information wall پر ساری details آپ کے سامنے رکھیں کے لیس سی بلکل اور ہمارے سینک کم تھے لیکن بیک کب ترنت آیا جس طرح سے یہ سوپر ایکسکلوسف جانکاری آشیش سنگھ نے دی ہے کہ پچاس سینک پیٹرولنگ جو کرنے کے لیے آئے تھے چین کی طرف سے انہوں نے یہ ہماکت کی ہمارے تیس سینک تھے لیکن فوراں جو نئی پیٹرولنگ ٹیم تھی وہ آئی یعنی پچاس سینک ادھر سے اس حرکت کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں دھائی سو سینک اور آ جاتے ہیں لیکن ہمارے تیس سینک تھے اور ان کی مدد کے لیے دو سو سینک بھی فوراں آئے جس کی وجہ سے اس ہماکت کو روکا جا سکتے ہیں بلکل سمیر اتنے چینی سینکوں پر بھی بھارتی فوج کیسے بھاری پڑ گئی یہ بار کوئی تاوانگ میں دیکھنے کو ملا دیکھئے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے تاوانگ میں چینی ساجش کا بھارت کو پہلے سے ہی اندیشہ تھا تاوانگ میں بھارتی فوج کی پہلے سے زبردست تیاری ہو چکی تھی تاوانگ میں بھارتی سینک لگاتار پیٹرولنگ کر رہی تھی تو چین کے منصوبوں پر پانی اس لیے پھیرا گیا کیونکہ تیاری پہلے سے ہی مستیت تھی بلکل صحیح بات ہے اور تاوانگ کی طرح اور ہم لے کر سکتا ہے چینی لداخ سے لے کر روچل تک اس بابت الٹ جاری کر دیا گیا ہے لے سی پر دو سے تین جگہوں پر جھڑپ کی آشنگ کا برقرار ہے یعنی چین خوفتا کے راتوں کے ساتھ لگاتار ان علاقوں پر نظریں گڑائے بیٹھا ہے سمیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیت کس طرح سے جو اسٹیٹیجی ہے چین کی وہ آپ انیلائز کریں گے کیا نظر آ رہی ہے چین کی منشاہ اور ہماری تیاریاں دیکھئے کہیں نہ کہیں یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ چین کی بری نظر ہے توانگ علاقے پر یہ ہمیں پہلے پتا تھا نہ صرف پتا تھا بلکہ ہم پوری طرح سے تیار بھی تھے جب بھارت کی بیدیش منتری یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا سمبند چین کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس بات کی طرف انگیت کر رہے ہیں کہ سب کچھ گلوان ویلی کرائسس کے بعد ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور اسی پریپیکش میں جب کچھ تاوانگ میں ہوا ہے وہ اس کو درساتا ہے دوسری بات یہ تو بات اسپسٹ ہے کہ چین بھارت کے ساتھ اچھا سمبند چاہتا ہی نہیں ہے اگر اچھا سمبند چاہتا تو یہ اسٹھیتی دیکھنے کے لئے نہیں ملتی دوسری بات اسی پریپیکش میں بھارت پوری روپ سے تیار ہے کہ جو بھی چنوٹی چین کے طرف سے ملے اس کو پورجور اس کا سامنا کیا جائے اور ہم نے دیکھا کہ جب 300 اس کے سینک وہاں پر تاوانگ میں آئے تو ہمارے سینکوں نے کس طریقے سے نہ صرف اپنی اسٹھیتی کو سنستیت کیا بلکہ چین کی چینی سینکوں کو پیچھے بھی دھا کیلا تو یہ ہماری لیسن توس جنو اور اچھی اسٹھیتی ہے راجنات سنگھ سے ملنے پہنچے ہیں سینہ پرمک یہ بڑی خبر ہے راجنات سنگھ سے ملاقات کرنے کے لئے سینہ پرمک پہنچے ہیں دیکھیں رکشا منتری راجنات سنگھ سے ملنے پہنچے ہیں آرمی چیف یہ اس وقت کی ایک اور بڑی خبر اپ ڈیٹس ساری دی جا رہی ہے رکشا منتری راجنات سنگھ کو بھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجناتک طور پر بھی یہ معاملہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اوپوزیشن سرکار پر حملہ ور نظر آ رہا ہے اور سرکار سے جواب طلب کیا گیا ہے کیونکہ سنست کا سطر چل رہا ہے اور یہ پرمپرہ رہی ہے کہ اگر کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے اور سنستر چل رہا ہوتا ہے تو سرکار سے جواب مانگا جاتا ہے اور سرکار کو جواب دینا ہوتا ہے رکشا منتری نے پہنچے ہیں آرمی چیف یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے رکشا منتری نے توانگ جھڑپ کو لے کر ایک بڑی بیٹھک بلا دی ہے جس میں بیٹھک میں تینوں سیناؤں کے چیف موجود رہیں گے آئی بی اور راو کے چیف بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے بہت بڑی یہ جانکاری ہے راجنات سنگھ رکشا منتری سے ملنے کے لیے سینہ پرمک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز بھی ہم نے آپ کو دی جس میں آشیش بتا رہے تھے کہ رکشا منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سیناؤں کے چیف کے ساتھ بیٹھک میں آئی بی رو اور نیسے جو ہیڈ ہے وہ بھی موجود رہیں گے پوری ریپورٹ دراصل لی جائے گی ریپورٹ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سنسد میں جواب دینا ہے رکشا منتری کو ویپکشی پارٹیوں نے تیاری کر رکھی ہے توانگ ماملے کو اٹھانے کی اور اس سے جڑے سوالوں کے جواب سرکار کو دینے ہے کی کس طریقی کی تیاری تھی کیا کچھ ہوا کیا چل رہا ہے اور آگے بھارت سرکار کی کیا رننیتی ہے پوری تیاری کے ساتھ رکشا منتری راجنات سنگھ سنسد میں جانا چاہتے ہیں اس لیے یہ بڑی بیٹھک بلائی گئی ہے اور اسی سندرب میں سینہ پرموکھ سے ملاقات بھی ہوئی اسثانہ سر آپ کے پاس آتے ہو دیکھیں تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہے رکشا منتری سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں سینہ پرموکھ اسثانہ سر ظاہر ہے کہ تینوں سینہ پرموکھوں سے پوری ریپورٹ توانگ ریپورٹ کو لے کر کے لی جائے گی دیکھیں آئی بی اور روکے چیف بھی اس بیٹھک میں شامل رہیں گے رکشا منتری راجنات سنگھ سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں سینہ پرموکھ اینے سے اجیر ڈوبھال بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے تباہ جھڑپ کو لے کر کے رکشا منتری راجنات سنگھ نے یہ ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے سر 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 تو کوئی بیروداواز ہونے کا سمباؤن نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں آپ کو سب سے پہلے تیہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بار ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت سوفٹ پاور کے روپ میں بھی بہت طاقتور راستے کے روپ میں اُبر کے آیا ہے ہارٹ پاور کا میں جکر نہیں کروں گا ابھی ہارٹ پاور میں آپ جانتے ہی ہیں ملیٹری پاور ہوتے ہیں بہت چیزیں ہوتے ہیں لیکن جب سوفٹ پاور کا بات کرتے ہیں تو ہمارا پہچان خاص کر کے جو ہمارا کلچر بھارت کا سوفٹ ایمیج یہ آج کے روپ میں ایک چرم پر ہے کیونکہ آج کے دن میں پردان منطری ہی نہیں ہم بھی کسی بھی راستر کسی بھی راستر میں کسی بھی دیش میں جاتے ہیں تو بھارت سے آیا ہے یہ بتانے سے ہی لوگ بہت ہی عجت بھاو سے ہم کو دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ ہم سب محسوس کرتے ہیں ایک عام بھارتیے بھی جب آج بھارت سے باہر جاتے ہیں یہی محسوس کرتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ جو ہمارا بھارت کا اتحاس ہے اس کو سامنے میں لائے ہیں دوسری بات بھارت ایک جھوٹ ہو گیا ایک جھوٹ ایک سوطر میں باٹنے کا کرین ریجیجو کو آپ سن رہے تھے کرین ریجیجو اور روناچل پردیش سے ہی آتے ہیں توانگ میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس کو لے کر کیا کینڈری منطری کی طرف سے کچھ کہا جائے گا اس پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کا ردبہ پوری دنیا میں کس طرح سے بڑھا ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کرین ریجیجو اور اس بیچ سینہ پرمک پہنچ گئے ہیں رکشہ منطری راجنات سنگھ سے ملنے یہ اس وقت کی بڑی خبر بڑی اپڈیٹ تصویروں کے ساتھ ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ تک پہنچائی آرمی چیف توانگ کے موجودہ حالات کی جانکاری دیں گے رکشہ منطری راجنات سنگھ کو یہ تصویریں آپ دیکھئے آرمی چیف جنرل منوش پانڈے کس طرح سے پہنچے ہیں رکشہ منطری راجنات سنگھ کے گھر اس کی یہ ایکسکروسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو توانگ جھڑپ ہوئی ہے اس نے چین کے ارادے بھی صاف طور پر ظاہر کر دیئے ہیں ایسے میں چین کی جو رن نیتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے کس طرح کی سٹریٹیجی بنائی جانی ہے اس کو لے کر منتھن شروع ہو چکا ہے شیوانگ ماتور ہمارے سماداتا اس وقت وہیں پر موجود ہیں جہاں سے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آرمی چیف رکشہ منطری راجنات سنگھ سے ملنے پہنچے ہیں شیوانگ اور کیا اپ ڈیٹ کیا جانکاری وہاں سے دیکھیں اس وقت ہم راجنات سنگھ کے گھر موجود ہیں جو کی دیش کے رکشہ منطری ہیں اور یہاں پر پوری سچویشن کے بارے میں بیورہ دینے کے لیے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے اس وقت یہاں پر آرمی چیف منوش پانڈے بھی ہیں اور چوہان صاحب جو ہے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے وہ دونوں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کی ایک ہائی لیول میٹنگ جو ہے راجنات سنگھ کے آواز پہ اس وقت بلائی گئی ہے اور کچھ ہی دیر میں کچھ رکشہ منطری کے بڑے عدی کاریوں کی آنے کی سوچنا بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں کو مل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو صدن ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور صدن میں ہو سکتا ہے کہ رکشہ منطری راجنات سنگھ اس پورے مسئلے کو لے کے اسٹیٹمنٹ دیں اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پوری جانکاری وہ ایک اترت کر لیں اور اسی لیے انہوں نے ایک ہائی لیول میٹنگ صبح صبح بلائی ہے ان کے آواز کے بارے آپ دیکھیں کہ تمام جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے عدی کاریوں کے آنے کا کافلہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں کچھ اور رکشہ منطرالے کے عدی کاری بھی وہ یہاں پہنچیں گے ابھی کچھ دیر پہلے قریب 5-7 منٹ پہلے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف دونوں ہی راجنات سنگھ کے گھر گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جب وہ یہاں سے نکلنگ گے اس کے بعد جب 11 بجے صدن شروع ہوگا تو راجنات سنگھ ہو سکتا ہے لوگ سبا یا راج سبا کے اندر اس پورے معاملے کو لے کے سپسٹی کرن دیں کہ آخر کیا کچھ ہوا ہے تاوانگ سیکٹر کے اندر قریب 30 مہینوں کا وقت بیچ چکا ہے لگاتار اسٹرن لڈاک سے لے کے ارناشل تک ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے اور اس کو لے کے کہیں نہ کہیں بھاری ماترہ میں سینک ڈپلائی بھی کیے گئے تھے اور ابھی تک کیے گئے ہیں نو تاریخ کا یہ انسیڈنٹ بتایا گیا ہے اور اس وقت بھی ہمارے سوطر بتا رہے ہیں کہ راجنا سنگھ کو اس بارے میں پوری جانکاری دی گئی تھی لیکن جس طریقے سے اب سرکیوں میں یہ خبر بنی ہوئی ہے کئی نہ کئی سدن کو بھی اس سے افغت کرانا ہوگا اور اسی لیے راجنا سنگھ ایک ہائی لیول میٹنگ یہاں پہ کر رہے ہیں جہاں پہ آرمی چیف آلری پہنچ چکے ہیں چیف آلری پہنچ چکے ہیں دلو کو اور ساتھی دیش کی جنتہ کو بھی یہ بتانا ہے کہ آخر توانگ میں کیا ہوا اور سرکار کا کیا رکھ ہے اس کو لے کر اس پر تو جانکاری دیجئے گا کہ اب بھارت کی اور سے کس طریقے کی سٹریٹیجی اپنائی جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا گلوان جھڑپ کی بعد کتنے دور کی کمانڈر لیول کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کا کیا آخر پھر سے توانگ میں اگر ایک ساجش کے تحت چین کے سینک آتے ہیں اسی رادے کے ساتھ کی بھارتیے پوسٹ اور بھارتی سینکوں پر حملہ کرنا ہے چین کا یہ دوہرہ چہرہ کب تک چلے گا اور بھارت کی طرف سے کتنی سٹریٹیجی کی تیاری چین کے لیے دیکھیں بھارت کی طرف سے جو سٹریٹیجی ابھی بنائی جا رہی ہے جاہیر ہے کہ ابھی جتنی میٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پوری ستھی کا جائزہ لے کر اسی مطابق آگے کی پلاننگ اور سٹریٹیجی بنائی جائے گی اور جو ابھی تک بنائی گئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں وہ بسائے جا رہے ہیں جو وہاں پر ہمارا انفراشٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو جوانوں کی ڈپلائمنٹ ہے اور اس کے لیے جو سہولیتیں ہیں وہ بھی اسی مطابق جھٹائی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ چین کو راست نہیں آ رہا ہے کیونکہ چین نے پہلے انفراشٹرکچر بہت اچھا ڈیولپ کیا ہوا تھا بھارت کا اتنا اچھا ڈیولپ نہیں ہوا تھا اور چین کو لگتا تھا کہ میں کسی بھی ٹائم پر جو بھی کرنا چاہوں گا کر پاؤں گا اب ان کو یہ دکت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اگر جیسے یانگسے کا علاقہ بھی اگر آپ دیکھیں سر پہ سر ہم چین کے لیے یہی جانتے ہیں وستاروادی نیتی کے پکش میں ہمیشہ وہاں اپنی منمانی کرنے کو لے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی انفراشٹرکچر تو ڈیولپ کرتا ہے لیکن یہی کام اگر بھارت کرتا ہے تو اسے ناغوار گزرتا ہے دیکھیں ایک اور بڑی خبر توانگ کو لے کر راجنات سنگھ کے گھر پر بڑی بیٹھک چل رہی ہے تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی شیوانگ ہمارے سیوگی وہیں پر موجود بھی ہیں رکشہ منتری کے ساتھ بیٹھک میں سیڈیز اور سینہ پرموک بھی موجود ہیں سینہ پرموک توانگ کے موجودہ اور شیوانگ اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شیوانگ over to you جلدی سے بتائیں کیا آپ ڈیٹ دیکھیں ابھی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے ابھی ابھی یہاں پہ نسے ہیں عجید ڈووال وہ یہاں پہنچے ہیں اس مٹنگ میں شامل ہونے کے لیے اور جیسا کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے علاوہ تمام بڑے عدیکاری بھی جو ہیں جو رکشہ سیترے سے سممند رکھتے ہیں وہ یہاں پہنچیں گے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ تمام بڑے لوگ جو ہیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں آرمی چیف ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے عجید ڈوال یہاں پہنچ چکے ہیں ہو سکتا ہے کچھ تیر میں آئی بھی اور روچیف بھی یہاں پہنچیں گے کہیں نہ کہیں بڑی بیٹھک ہو رہی ہے راجہ سنگھ کے گھر پہ اور کچھ تیر بعد جب وہ خود یہاں سے نکلیں گے سدن کو اس پسٹی کرن دینے کے لیے تو پوری تیاریے کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی وپکشی پارٹیاں لگاتار اس مدے کو اٹھاتی رہی ہے جو چائنہ کا انکرشن لگاتار ہوتا رہا ہے ان کے سینک ہماری سیناؤں کے بھی ترائے ہیں یا پھر نہیں آئے ان تمام مسئلوں پر وپکشی پارٹیاں بھی گھیرنے کی کوشش کریں گی پہلے بھی دوزار بیس میں یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے جو واقعہ پیش آیا ہے کہیں نہ کہیں ایک چنتا جنک استیتی ہے حالانکہ آج کی تاریخ میں اس حالات جو ہیں وہ ارناشر کے سیکسٹر میں سامان نے بتائی جارہا ہے یہ اہم خبر دیتے ہوئے راجناہ سنگھ کے گھر نیسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دووال پہنچ گئے ہیں ایک اہم میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے رکشا منتری راجناہ سنگھ کے گھر پر اس سے پہلے ہم نے دیکھا آرمی چیف جنرل منوش پانڈے بھی وہاں پر پہنچے اور سی ڈی ایس لیفٹین جنرل انیل چوہان بھی رکشا منتری راجناہ سنگھ کے گھر پر اس وقت موجود ہیں ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی ہے رکشا منتری راجناہ سنگھ نے تماغ میں ہوئی جھڑپ کے بعد تاکہ ایک ایک اہم ڈیٹیل جو ہے اس گھٹنا سے جڑی ہوئی اس جھڑپ سے جڑی ہوئی سرکار کے ساتھ ساجہ کر سکیں یہ تمام ادھکاری کیونکہ سرکار کو جواب دینا ہے سنسط کا سطر چل رہا ہے اوپوزیشن حملہ ور نظر آ رہا ہے اور مانگ یہ ہو رہی ہے کہ دیش کے سامنے پوری استحتی صاف کی جائے کہ توانگ میں آخر کیا ہوا کب ہوا کیسے ہوا کس علاقے پر چینی سینکوں کی نظر تھی لیکن جہاں تک ہماری تیاریوں کا سوال ہے اسے آپ کیسے آگتے ہیں دیکھے پانڈے صاحب ہوا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے بوفورس توپے ہو یا ایم ٹریپل سیون ہو ویڈزر توپے ان تک کی تیناتی اس علاقے میں کی گئی تھی دیکھیں بہت ہی بہت پون ہے کہ جو بھی ہمیں پاس خبریں آئیں وہ پوری آئیں اور ہر جو ایجنسی وہاں پر ڈپلائیڈ ہے یا کام کر رہی ہے ان کے انپوٹس جو ہیں وہ ان کے ان کے ڈرائیمنشن کے ساتھ سے ان کے ملتے ہیں تو یہ سبھی لوگ جو رکشہ منتی کے گھر پر ابھی بیٹھیک جو ہو رہی ہے یہ ساڑی کڑیاں جوڑی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ مکہ کان جو ہے کہاں پر چین نے کوشش کی ہے اور کیا ادیشتہ اور کیا تیاریاں تھیں اس کی اور ابھی ہمیں کٹی طور پر اور سامنک طور پر کیا کرنا ہوگا اس کے بارے میں بھی نیتی کا ندران کرنا آفشک ہے ساتھ ہی میں جب وہ وہ پارلیمنٹ میں بولیں گے تو نشیط روپ سے وہ آم کنجمشن کے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے کتنا بتا رہا جائیں اور کس رنگ سے بتانا ہے وہ بھی مہترپور ہے کیونکہ پوری پورا بھارتوشت ہے پورا اپنی نگاہ گڑھائیں بٹھا ہے کیا آگے کروائی ہونے والی ہے حالانکہ بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ کوئی اس کا اسکلیرشن ہوگا کیونکہ جو شانتی وارتہ کے باد جو لوکل کمانڈر سے انہوں نے آپس میں باتید کر کے اس کو سلجا لیا ہے لیکن یہ انتیم کڑی نہیں ہے یہ سب ہی جانتے ہیں آگے ایسا ہو تو کیا کرنا ہے اور ایسا نہ ہو اس کے لئے کیا کرنا ہے دونہ ہی جو ہماری ایسو پیز ہیں اس کو روائز کرنا بہت ضروری ہے بلکہ سومی جی بھارت نے کئی بار کڑا روخ اپناتے ہوئے ایک سٹرونگ میسیج دیا بھی ہے چین کو خاص کر کے ہم نے گلوان جھڑپ کے بعد یہ دیکھا کہ 1962 کا بھارت یہ نہیں ہے یہ چین کو یاد رکھنا چاہیے آپ جو توان میں ہوا ہے جو جھڑپ ہوئی 300 اپیلے کے سانک آتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کی حملہ کرنا ہے اور ایک بڑی واردات کو انجام دینا ہے اب بھارت کی اور سے خاص کر کے رکشہ منتری جو اس وقت ریپورٹ لے رہے ہیں کس طریقے کا بھارت چینی ہندی بھائی بھائی کے سندر میں نہیں دیکھ رہا بھارت اب اس ستیتی میں ہے کہ جس لینگویج میں جس بھاشا میں چین بات کرنے کے لیے تیار ہے بھارت اسی بھاشا میں اس کو جواب دے گا اور یہی ساری کچھ یہی سب کچھ ہم دیکھ لیں گلوان میں بھی اور تاوانگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم دومیسٹک لیبل پہ جب ہم اپنی پوری طاقت کو اکتریت کر رہے ہیں انتاراسٹی استر پر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ دیشوں کے ساتھ سمندھ بہتر کرنے کے لیے فرانس ہو جرمانی ہو اور باقی ملکوں کے ساتھ تاکہ ایک ویشپک استر پہ یہ بھی پریاس کیا جائے اور تیجی سے کیا جائے پورجور طریقے سے کیا جائے کہ چین کی جو دوہرہ نیتی ہے وہ ٹیررزم ہو یا باقی دیشوں کے ساتھ جو اس کا سمندھ ہے جس طریقے سے تائیوان آن دیش ہیں جس طریقے سے وہ ان کی نیتی آکرمک نیتی رہی ہے اس کے بیروت میں یہ سب کچھ بھارت پورجور طریقے سے کر رہا ہے تو اس کو ہم کو دو استر پر دیکھنا ہوگا ایک دومیسٹک اور ایک انٹرنیشنل استر پر بلکل اور کرنل یویس راٹھوڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راٹھوڑ صاحب تبت کا حصہ مانتا ہے توانگ کو چین چین اسے لے کر بلکل کلیر ہے فائیف فنگرز آف تبت پالیسی جو ہے چین کی اس کا ایک بڑا حصہ توانگ ہے اس لیے توانگ کو لے کر خاص طور پر ہمیں کتنا سترک رہنے کی ضرورت ہے یہ اہم سوال ہے اس پر میں آپ سے جانکاری لوں گا لیکن راجنہ سنگھ سنسد میں بیان دے سکتے ہیں توانگ جڑپ پر رکشہ منتری راجنہ سنگھ آج سنسد میں بیان دے سکتے ہیں دیکھئے یہ اہم خبر اس وقت ہمارے سامنے آگئی اور اسے لے کر لگاتار امید جتائی جا رہی تھی کیونکہ اپوزیشن کل شام سات بجے سے جب یہ خبر بریک ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک لگاتار حملہ ود نظر آ رہا ہے سرکار پر اور مانگ کی جا رہی ہے کہ سرکار تمام تتھیوں کے ساتھ دیش کے سامنے توانگ جھڑپ کو لے کر ایک ایک ڈیٹیل سامنے رکھے راتھوڑ صاحب چین کی پالیسی کا میں نے ذکر کیا کہ کس طرح سے five fingers of طبت پالیسی کا حصہ توانگ بھی ہے توانگ کو لے کر کتنا سترک رہنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں بھی دیکھئے توانگ اگر یہ کہا جائے کہ پورے نار تھیسٹ کے بھارت کے پوروطر راجیوں کی وہ کنجی ہے تو غلط نہیں ہوگا توانگ کا اپنے پاس رہنا ہمارا حصہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے بھوٹان کی سرکچہ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے وہی چیز جسے ہم سلی گوڑی کاریڈور کہتے ہیں اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے توانگ اور ارنانچل پردیش کا چین کے پاس جانا مطلب ہوتا ہے چین آسام کے اور برمپوترہ ویلی کے اندر ڈائرٹ جھانکے گا پوری ہماری ائر ڈیفنس جو ارنانچل پردیش میں ہے جہاں سے ہمیں چین کے ہوائی اڈوں سے اڑنے والے جہاجوں کے بارے میں پتا چلتا یہ ساری چیزیں ارنانچل پردیش کی سٹریٹیج ایمپورٹنس کو بتاتی ہیں کہنے میں توانگ پر پینی نظر تھی آج سے نہیں عرصے سے چین کی لیکن جو سازش رچی گئی اس کا موتوڑ جواب بھی دیا گیا گلوان کا سبق نہیں سکھا چین نے اور ایک بار پھر توانگ میں موسیقی